ہیلو فرنڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی ریفریسنگ آئسکریم کی ریسیپی جو کی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اور اسے بنانا بہت ہیزی بہت ہی سمبل طریقے سے آپ اسے بنا سکتے ہیں اور آرنج پوپسیکل جو ہے بچے بڑے سبی کو بہت زیادہ پسند رہتی تو چلے شکتے اسے کیسے بنانا ہے اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ آرنج ٹوفی لیا ہے اب کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کی ریپر کو نکال لیں گے کم سے کب میں نے یہاں پہ 20 سے 25 ٹوفیاں لی ہے آرنج پوپسیکل جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بچپن کی یاد جائے گی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں بہت مجھا آتا ہے ایک دم تھنڈی تھنڈی رہتی ہے اور ابھی گرمی کا سیزن چل رہا ہے تو اس سمیر پہ بچے بھی بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں آئسکریم کے لیے تو آپ لوگ اس طرح سے بنا کر دیجئے گا تو دیکھیں میں نے یہاں پہ فائن پاورڈر تیار کر لیا ہے آرنج فلیور ہے بہت بڑی ہی خوزبو آ رہی ہے چلے میں یہاں پہ آپ کو پاورڈر پاسٹے دکھا دوں دیکھیں ایک دم فائن پاورڈر بنائے اس کو ہم ایک باول میں پلٹا دیں گے اور یہ جو آرنج پوپسیکل جو ہے اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے اور جھٹ پٹ آپ بنا سکتے ہیں جب بھی بچے پریشان کیے تو آپ ٹوفی لائیے گا اور اس طرح سے آپ گرائن کر کے بنائیے تو میں یہاں پہ 3 ٹیبل اسپون چینی ایڈ کر رہی ہوں تو چینی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ میٹھا کھانا پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں چلے یہاں پہ 1 سے 1,5 کپ کے قریب میں یہاں پہ پانی ایڈ کروں گی جتنا پانی آپ بڑھانا چاہتے ہیں اتنا بڑھا سکتے ہیں میں یہاں پہ صرف 1,5 کپ پانی ڈالوں گی اتنا پانی کافی پھرنٹس اور ایک نیبو کا میں یہاں پہ رش ڈال دوں گی نیبو ڈالنے سے پوپسیکل کا ٹیسٹ جو ہے اور زیادہ بڑھ جائے گا تھوڑا سا یہاں پہ 140 اسپون کے قریب میں یہاں پہ کالا نمک ڈال دوں گی کالا نمک اس میں جرور ڈالی گا بہت ہی ٹیسٹی لگے گا جب آپ دوسیں گے اس کو تو آپ کھاتے ہی رہ جائیں گے دوسری ان سبی کو اچھی طرح سے ملا دیتے ہیں جب تک یہ چینی جو ہے اچھی طرح سے گھولنا جائے تب تک ہم اسے اچھے سے گھول لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چینی جو ہے بہت جلدی سے گھول چکی ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس کا جو کلر ہے نا ہلکا سا لائٹ لگ رہا ہے مجھے تو تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں جس سے کی ہمارا جو پوپسیکل کا کلر ہے بہت ہی جبدس آئے گا اور یہ دیکھیں بلکل مارکٹ جیسے دیکھیں گی آپ کو بلکل مارکٹ سے جب ہم خرید کے کھاتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ کہیں اچھی ہم گھر پہ بنا سکتے ہیں اور اورنج فلیور کی جو آئسکریم ہے یہ کھانے میں بہت ہی ڈسپ لیکتی ہے اور بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آتی ہے تو یہاں پہ چینی اچھی طرح سے ملٹ ہو گئی ہے چلی یہاں پہ لے لیتے ہیں پوپسیکل مول جو کی اس میں ہم آئسکریم جمائیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کریں کانچ کی گلاس میں یا کپ میں یا پھر اسٹل کی چھوٹے جو گلاس ہوتے ہیں اس میں بھی آپ جمع سکتے ہیں یا پھر اس طرح کی جو کافی کپ آتے ہیں اس میں بھی آپ آسانی سے جمع سکتے ہیں یہ آپ کو مارکٹ میں آسان سے مل جائیں گے دیکھیں میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اور جتنے مولڈ میں جو سے بنا ہوا ہے اس میں ہی اتنا ہی ڈالیں گے اور نہیں ڈالیں گے تو یہ میں نے ڈال دیا ہے اب یہ تو کپ بچے ہیں اس میں بھی ہم ڈال دیتے ہیں تو لیجی یہاں پہ بھی ہم نے ڈال دیا اور اس کا کلر دیکھ کر ہی ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی جبادست بنی ہے اور صحیح میں بہت اچھی بنی آپ جرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا یہ سبی کو بہت پسند آئے گی کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا ٹاپی کا بہت ہی اچھا ہے اور اس میں جو ہم نے کالا نمک ڈالا ہے اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس میں تو یہاں پہ مولڈ کے میں نے اسٹک لگا دیا ہے آپ کے کریں گے اس میں ہم سلور فائل کو اس طرح سے رکھ دیں گے تو اس سے کیا ہے کہ جو آئس کرسٹل ہے وہ نہیں جمیں گا تو یہ لیجی میں نے اسے ڈھاک دیا ہے اس طرح سے آپ چاہے تو کوئی بھی پولیتھین ہو اس کو بھی آپ ڈھاک سکتے ہیں اس طرح سے اور اس میں ایک ربرمن لگا دیں گے اس طرح سے تو چلے سیکنڈ والی میں بھی ہم ربرمن لگا دیتے ہیں لیجی کا یہاں پہ میں نے ربرمن لگا لیا ہے آپ کے کرنا ہے نائب کی ہلک سے ہلکا سا کٹ رکھیں گے یہاں پہ تاکہ اسٹک ڈالنے میں آسانی رہ گے اگر اسٹک نہیں ہے آپ کے پاس تو کیا کریں اسپون کو اس طرح سے رکھئے گا آپ ایسے بھی جمع سکتے ہیں تو میرے پاس اسٹک رکھی ہوئی ہے تو میں اس کے اندر اسٹک ڈال دیتی ہوں اس طرح سے لیجی میں نے یہاں پہ اسٹک ڈال دیا ہے اب اسے اور نائٹ کلیے فریزر میں رکھ دیں گے دوسرے دن آپ اسے کھائیے گا میں دوسرے دن آپ کو دکھاتی ہوں چلیے یہاں پہ ہم نے نکال لیا ہے پاپسکل مولڈ کو اور اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک کٹوری میں پانی لینا ہے اور پانی کو کچھ اس طرح سے مولڈ کے اوپر ہلکا سا ڈالنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ آسٹکی مکالیں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے نکل جائے گی تو میں نے یہاں پہ پانی ڈال دیا اب کٹوری کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور ایک ایک آسٹکل کو نکال لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اورنج پوپسکل ہماری تیار ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھی لگ رہی ہیں اور آپ اسے جرور ٹائے کیجئے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے تو یہ دیکھیں گرمی اتنی زیادہ تیج ہے کہ بہت ہی جلدی سے ملٹ ہونے لگی ہے یہ جو کافی کافے اس کی بھی ہم اس طرح سے کٹ کر کے نکال سکتے ہیں یا پھر ایسے بھی نکال سکتے ہیں دونوں بھی لوگ بہت ہی جبازے لگ رہے ہیں فرینٹس آپ کو بھی دیکھ کے موہ میں پانی آرہا ہوگا بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے تو آپ اسے جرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ شکس میں میں جرور بتائے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسے لگ دی اگر اچھی لگی ہو تو پلیس پلیس پیارا سا کمینٹ ہو بڑا سا لائک کرنا بلکو نہ بنیے گا ملتے ہیں پھر نیکس اسیپی کے ساتھ میں سب تک کے لیے با بائی